آپ کو بھی گانا آئے ہیں آفر شروع بھی جانے کا آرے لیٹ آرے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعد نماز جمع یا خود پورا بڑے وزار سے داروش شفا پلیگراند تک تحریک مسلم شبان اور جائنٹ آکشن کمیٹی اور مختلف مسالک کے علماء کی جانب سے فلسطین کے حمایت کے لیے اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف زبردست ریلی کا انتظام کیا گیا تھا افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں اپنے گھر پر ہاؤز آرسٹ ہوں اور پولیس نے ہاؤز آرسٹ کیا ہے اور رات دیر گئے میٹ چوک ایس ای پی کی طرف سے ہم جو ہرینمنٹس کی بات کرے ہیں اس میں ریجیکشن کا ایک لیٹر پی جایا گیا ہے اب بات یہ برحال دو ڈی سی پی ساؤتیسٹ اور ساوزن ڈی سی پی نئے سلسلے میں برحال بات کی ساب ریلی نہیں ہو سکی ہے اب کون اس کے پیچھے ہے کون سے سیاسی طاقتیں ہیں اور یہ کیوں تماشا برحال کروایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ کہ ایک کومن ایشو ہے اور مظلوموں کا ایشو ہے اور پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ریلی ہے تیرک مسلم شبان کوئی الیکشن کونٹس نہیں کر رہی ہے نہ کوئی سیاسی جماعتیں جتنی جماعتیں ہیں خیر امت ہو یا پھر شیعہ ارگنائزیشنز ہو علماء ہو سب نان پولیٹیکل ہیں کوئی آپ کے مخابل بھی آنے والا نہیں تھا لیکن اتنی حیبت اتنا خوف اتنا ڈر اور کس سے ہے کس وجہ سے ہے یہ پتہ گیا ہاں جب انسان دلالی کرتا ہے تو خوف میں ضرور آتا ہے خوف ضرور ہوتا ہے برحال اس کو سبوتاج کیا گیا اور میں نہیں کہتا اب کون سی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو اس کو نہیں ہونے دے رہی ہیں برحال میں تمام نوجوانوں سے جو مختلف محلوں سے رہلیوں کی شکل میں نکل رہے تھے اور پھر بڑا وزار یا خودپوری کے اطراف و اخناف کی مساجد کے تمام انتظامی کمیٹیاں اور مختلف نوجوان بھی بڑے پرجوش تھے کہ ہر مسجد والے کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب نماز آپ ہماری مسجد میں پڑھیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تو میں برحال ان سب کا شکر گزار ہوں لیکن یاد رکھئے مسلموں کی حمایت کے لیے ٹھائرنا دین ایمان ہے اور اخصہ ہمارا ایمان ہے فلسطین ہماری جان ہے یہ ہمارا نعرہ ہے اور آج تمام پروٹسٹ جو بڑے وزار یا خودپورے سے لے کر دارشفہ میدان تک ہونے والا تھا وہ کینسل کیا جاتا ہے انشاءاللہ جلسے کا پروگرام اور آپ کے احتجاج کا انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ خدم ہم جب بڑھاتے ہیں تو واپس نہیں لیتے ہیں لیکن کچھ حکمتیں ہوتی ہیں حکمتوں کے تحت آج کا یہ پروگرام کینسل کیا جا رہا ہے پورا من رہیں شہر میں امن امان کو باقی رکھیں کسی خسم کی کوئی ریلیز جو شہر کے اطراف و اکناف سے بھی آنے والی تھی جیسے مولا علی ہے گھٹکے سر ہے اپل ہے اور پھر بالا نگر یہ وہ جو علاقے اطراف کے ہیں شمشاباد مغیرہ وہ سب سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں پھر شہر کے پروپر سمجھے کہ اول سٹی اور پھر نیو سٹی جہاں جہاں سے بھی نوجوان نکل کے آنے والے تھے ان سب کا میں شکر گزار ہوں سبر و تحمل سے رہیں آج کا یہ احتجاج کینسل کیا جا رہا ہے لیکن آواز بلند ہوتے رہے گی ہماری سانسیں جب تک ہے کوئی طاقت ہم کو اس آواز کو بلند کرنے سے نہیں روک سکتی یہ کس کے تماشے ہیں کون تماشا کیا ہے آپ اس کا جائزہ لے لیں اور اس کا احتساب کریں تو بہت بہتر ہے آج دعائیں کیجئے مساجد میں گرگڑا کی دعائیں کیجئے مظلومین کے لیے انشاءاللہ ہماری یہ جد جہد کو اللہ خبول کرے اور ہم نے ایک مساج دیا ہے کہ چار دیواریوں کے اندر مظلوموں کی بات مظاہرہ کرنا ہے احتجاج کو ملتوی کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں ہاؤز ارسٹ ہوں اور سمجھئے کہ پولیس کے دونوں ڈی سی پیس سے کل بات بھی برحال وہ کلمنس نہیں الیکشن سمجھے جو آفیسر ہے اس سے پرمیشن لینے کی بات کر رہے تھے جبکہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم کو سمجھے کہ الیکشن کوڈ یا الیکشن کے آفیسر سے سمجھے کہ ریٹائننگ آفیسر سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں تھی لیکن برحال جو بھی جس نے بھی کیا ہے اللہ اس کو دیکھے اور آپ اس کا حساب کریں اس لعالیت